مجھے دو تین سال پہلے اور یہ مجھے فون کال آتے رہتے ہیں مجھے فون کال آیا تھا کہ جی آپ ہمیں ریڈیو میں کام دلوا دیں ریڈیو میں ہم کیسے کام کریں یا ٹیلی ویشن میں ہم کیسے کام کریں تو میں نے ان سے بتایا اور وہ بات یہ ہے کہ آج کل تو چیزیں تو بہت آسان ہو گئی ہیں آج کل آپ کے پاس تو ایک موبائل فون ہے اور اس موبائل فون پہ آپ کے پاس ایک ریکارڈ پلیئر ہے آپ اپنی آواز اس پہ ریکارڈ کر سکتے ہیں تو میں ان سب لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان میں شاید ریڈیو میں کام کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا ایک فیورٹ آر جے ہے یا کوئی فیورٹ بندہ ہے جو آپ ریڈیو میں بہت پسند کرتے ہیں وہ نیشنل بھی ہو یا انٹرنیشنل بھی ہو اور آپ اس کے جیسے کہتے ہیں بات کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے وائس کے خود اپنی ایکسسائز کے لیے وہی سینٹنس جیسے وہ بول رہا ہے اس کے کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ خود سن سکیں کہ آپ کی آواز جو ہے آپ کے کانوں کے لیے بہتر ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے پھر دس بیس تیس کرنے کے بعد یا میبی سو کرنے کے بعد آپ یہ سمجھیں گے یا آپ کو پتا چل جائے گا کہ یار یہ تو میری آواز جب میں نے پہلے نمبر ون کیا تھا اور اب میں نمبر ایٹی نائن پہ ہوں ٹھیک ہے تو میری آواز کتنی بہتر ہو گئی ہے اور وہ اس موبائل فون سے ہوا ہے سمجھا گے نا بات آپ کو اچھا پھر کیا کرتے ہیں اس لئے کہ آپ کو آواز آپ کی اچھی لگی آپ نے اپنے پانچ چھ سینٹنسز میں وہ چار یا پانچ آپ نے نکال لیے جو ریڈیو سٹیشن جس کے اوپر آپ بات کرنا چاہتے ہیں یا جہاں پہ آپ ایف ایم پہ جانا چاہتے ہیں وہاں کا مینجر کا نام لے کے مینجر کا نام لے کے آپ اس کو واتس ایپ کر سکتے ہیں کہ جی اسلام علیکم یہ میری آواز ہے آپ ذرا سن لیں ٹھیک ہے اگر آپ کو آواز پسند ہے تو میں آکے آپ کو ٹیسٹ بھی دے سکتا ہوں یا کوئی پروگرام بھی کر سکتا ہوں میں آپ کو یہ بھیج رہا ہوں اب ان کے پاس ایک لائف چیز آگئی ہے کہ آپ کی آواز کیسی ہے اب وہ پرانے دن جو پہلے تھے کہ بھئی آپ گئے وہاں پہ آپ نے ٹیسٹ دیا پھر آپ نکلے پھر وہ گھنٹے نکل گئے پھر دن اور یہاں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ان کے پاس آپ کی آواز آگئی ہے کسی آر جی نے وہاں پہ کینسلیشن کی یا وہ نہیں آسکتا یا اس کا بچہ ہو رہے یا کچھ ہو رہا ہے کچھ نہیں ہو رہا ٹھیک ہے انہوں نے فرانٹیکلی یار یہ تو پروگرام کیسے نہیں کرنا ہے اب کیا کریں یار وہ ذرا ٹیپے نکالوں جس نے ہمیں بھیجا تھا کتنے لوگوں نے بھیجا ہاں یہ وہ آپ کو کال کریں گے یار ذرا آپ آ جائیں آپ کی شاید ضرورت ہے لیکن ان کے پاس وہ آواز جو ہے وہ ان کے پاس ہے they've got that ان کے پاس وہ چیز ہے تو یہ ایسے ہوتا ہے کہ اگر کوئی کام چاہیے اور لوگ مجھے پوچھتے رہتے ہیں کہ بھئی ہم ریڈیو کیسے جوائن کریں آپ ہمیں ریڈیو میں نوکری دلوا دیں تو یہ چیز جو ہوتی ہے کہ اس میں ایسے ہوتا ہے